بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام تنگ ٹینک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکبال شاہی پاکستانی قوم کا بال بال کردوں میں جکڑا ہوا ہے اور آخر کار پی ٹی اے کی حکومت دعووں کے باوجود آخر کار آئی ایم ایف کے دروازے پر جا پہنچیں اس وقت پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کا مویدہ ہو چکا ہے وہ آپ دیکھیں سکس بلین ڈالر کا ایک موعدہ ہے جو تھرٹی نائن تقریباً انتالیس مہینوں میں وہ ہمیں رقم ملے گی اور ہم اپنے ادائیوں کا کوئی توازن بار قرار رکھ سکیں گے سوال پیدا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کے پاس ہی جب جاتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ ہم آخری دفعہ جا رہے ہیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تقریباً اگر عیوب خان کا دعو نکالا جایا تو یہ پندرمی دفعہ یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ ہر دفعہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا جاتا پیپل پارٹی کے حکومت میں تو آئی ایم ایف کی قسط کا انتظار کو سلو کرتے رہتے تھے یعنی یہ ہے کہ کوئی بینک کوئی ملک عام طریقے سے کسی کو قرضہ دینا چاہے تو قرضہ لینے والا کے لیے ضروری ہے ایسی جگہوں پر اس کو انویسٹمنٹ کریں جہاں منافع ہو تاکہ قرضہ واپس کیا جا سکیں اس کے مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی قرضہ پرڈکٹیو جگہ پر انویسٹمنٹ نہیں اس کی ہوئی اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کے ایف بی آر جو ہے اس کے جو شبر زیادی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو نیٹ کو جو ٹیکس نیٹ اس کو بڑھانے جا رہے ہیں اس کے مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر جو بلک کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کہ فیس کی کوئی حد نہیں ہے اگر ان سے ہم ٹیکس لیتے ہیں تو عوام کو تو خوش ہونا چاہیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پوائنٹ سیکیورنگ میں بلا وجہ تنقید کر جاتے ہیں ریسٹورنٹس ہیں خوٹروں میں کسی چیز کی کوئی آپ کے سامنے قیمت نہیں ہے جو کسی کا دل کرتا ہے لگا لیتا ہے اور عام عوام کو بھی کبھی ترسید لینے کی ضرورت پیش نہیں ہے نہ وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں بیوٹی پیش جا پہنچی ہے تو وہ دھرٹھے ہی لاکھ روپے لینے میں لوگ بھی ٹیکسنگ دیتے ہیں جس پر بات کریں گے اور پھر ہم یہ دوسرا جو ہمارے پاس سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سکور یہ بہت پرانا قصہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ سکور دن دگنی زیادہ چگنی رات تو رات ترقی کر جاتے ہیں پہلے تو فیسوں کی مد میں رونا ابھی ختم نہیں ہوتا تھا پتہ یہ چلا کہ پچھلی حکومت ہم نے انٹی ایس کی مد میں کوئی ایک ایسا حربہ تھا اس کی بیک میں ہو سکتا ہے اچھی خواہش نقل مار کے اچھے نمبر لے لیتے ہیں ان میں کپیسٹ نہیں ہوتی لیکن اس کو چھیک کرنا چاہیے تھا ہوا یہ کہ انٹی ایس ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے بھلے کسی چیترے میں نمبر آ جائیں وہ اتنا بڑا فراد تھا اور اس فراد میں انٹی ایس ڈپارٹمنٹ استحاد تک انوال تھا کہ اب وہ کیس نیبز میں ہیں اور مشہور اور مروف ادارے اربوں رپیہ ان کے ساتھ مل کے جھوٹ کے کھا رہے تھے کہ ان پچے آؤٹ ہوتے تھے اور ان کو بقیاد طور پر ایک ایسا ادارہ لاہور میں موجود ہے اس کے بارہ سو سٹوڈنٹس کو بقیادہ گارنٹڈ کر کے پاس کیا تین بلین رپیہ کٹھا کیا گیا جس کے ثبوت موجود ہیں اس کے ساتھ پوسٹل سروس ہے انگریزوں کے دیئے ہوئے جو ادارے تھے آپ دیکھیں جی پیو ہر شہر میں ایک بہت بڑا ڈاکھانک ایک دفتر ہوتا ہے اس کو تباہ برواد کر دیا گیا اور چھوٹے چھوٹے ایک مرلے میں ٹی سی آس او سی آس ایسکنڈ کی کوریز کمپنیوں نے اور وہ خرم ارپیہ کمبھائی یہ ہماری نالاکی تھی کسی حکومہ نے اس پر توجہوں نے دی کسی پر ہم بات کریں ہمارے پاس پینل میں موجود ہیں کنل صد اوئے نام شیخ صاحب ہیں ہم یہ حبیبور ایمان صاحب ہیں تو میں ان کو پھر شام دیر کہتا ہوں کہنا لسل صاحب پہلے ذرا آئی ایم ایم پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج کا تو سب سے برننگ ایشو یہی ہے کہ جو لوگ پہلے لیتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایم ایف کے پاس تو خود کشی کرنے والا کیوں گیا ہے یعنی یہ ہے کہ تانہ یہ ہے کہ حالات کا تو سب کو پتا تھا بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ بات شاہد صاحب دیفنیٹلی آئی ایم ایف کرزے پاکستان اور گردشی کرزے اور معیشت ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ پچھلے سپیشلی کوئی چھے سے آٹھ مہینوں میں تو ہم نے اتنے تواتر کے ساتھ میڈیا پر چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو کوئی 56 57 پرسنٹ جو پڑے لکھی لوٹ ہے اور اس میں سے کچھ بہتر لوگ جو ہیں پڑے لکھے وہ تو ایکٹری سارے کے سارے ایکانومسٹ بن گئے ہیں اچھا پھر اس سے بھی ہٹکے اسپیشلی جو پچھلے تین چار مہینوں کے اندر آلموسٹ کوئی چار سو سے پانچ سو کے قریب ڈیفرنٹ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر جو آپ نے ایکانومی کو دیکھا سننا پڑا ایکانومسٹ بیٹھے ہوتے تھے پھر اسی کے ساتھ کچھ جو ہیں میں نے وہ بزرج مہر بھی آ کے ان کو جوائن کر لیتے تھے کچھ سوڈو انٹرلیکفل بیٹھ جاتے تھے اور اینکر تو ایسا لگتا تھا کہ ان سے بہتر کارنومی اوبرال پورے ملک کی جانتا ہے کوئی نہیں اور صرف ان کے حوالے کر دے ملک تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے تو میرا خیال ہے ایک تو یہ بھی آسپیکٹ ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جن کو ہٹے دال کا بہت اکٹلی مارکٹ کے اندر پتا ہے کہ کیا ہے پاکستان پر کتنے کرزیں ہیں پاکستان نے کون کون سے چیز گر بھی رکھی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بھی بڑی مہرانی بانے پاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو اعویر کیا گیا اگر آپ نے پچھلے اٹھ نو مہینوں کے اندر کیوں شروع کی یا آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں شروع کی کیوں نہیں آئی پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں آپ نے مطلب کرزوں کا تھوڑا سا بتایا ایٹی ایٹ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ڈکٹیٹریشپ کی بات کرتے ہیں کہ جب جنرزہ کی اشادت ہوئی تو اس کے بعد آپ کہہ لیجئے کہ اس پر کرزے تھے کوئی ساڑھے ساڑھے سات ارب ڈالر کے سرپرائزنگ بڑی عجیب والی بات ہے یہ سارا پی دیکھیں گے آپ اگلے گیارہ سالوں کے اندر جب آپ نے جمہوریت کی جہاز پر اوپر بیٹھے اور یہ دونوں بہن بھائی سامنے آگئے نواز شریف اور اس کے بعد آپ کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی سے تو گیارہ سالوں میں یہ سات ارب کے کرزوں کو انتالیس ارب ڈالر پہ لے کے یعنی آپ دیکھئے کہ بتیس ارب ڈالر میں خرچ کیا ان گیارہ سالوں کے اندر تو آپ یہ سوال تو آپ کو اٹھتا ہے کہ بتیس ارب ڈالر اگر آپ نے آئیم اپ سے لے لیا ورلڈ بینک سے ایشین بینک سے اچھا باقی اس طرح کی تو آپ نے وہ خرچ کیا کہ اگر ایٹی ایٹ کے اندر جو حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت آئی تو سیون اڈھاپ بلین کو آپ نے کیا تو بتیس ارب ڈالر اگر کہیں تو لگے یہ وہ میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کے اندر وہ تباہی و بربادی کی بنیاد یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان بتیس سالوں بتیس ارب ڈالر لے کے یہ کلاسی رکھی ہے اور کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ موٹر بھی ہم نے بنا دیا تو سوال کریں کہ جو موٹر بھی اسلامباد اور لاہور کے درمیان بنی تھی اس پر ٹوٹل ایکسپنسز آئی کتنے تھے اور پھر بتیس ارب ڈالر اس کے اوپر لے منتبک کر دے لے کر آجائے سالوں نے ان کے کھاتے میں تو انہوں نے ڈال ساتھی نہیں نہیں پلیز ایک دیکھیں گا انتالیس ارب ڈالر کا قرضہ تھا جب جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا اس ملک کو اب کچھ لو کہتے ہیں کہ وہ چونتیس ارب ڈالر چھوڑ کے گئے کچھ کہتے ہیں سینتیس ہم کہتے ہیں جی سینتیس کا فگر لے لیں کہ انتالیس ارب ڈالر کو وہ چونتیس ارب پہ لے کر آگے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کہا کہ تینکیو باری مچ وی ڈانٹ ریکوائر اور ایسا نہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بارے میں کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ڈیروگیٹری ریمارکس یا کس طرح کی لینگویج پاس کی انہوں نے کہا جی نہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بغیر ہم چل لیں اچھا اب ہوا کیا دوہزار آٹھ کے اندر اگر آپ نے سینتیس ارب اور اگلے دس سالوں کے اندر آپ ایک ارب ڈالر کی اوپر لے گئے اگین یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ نے کچھ بہت اچھی موٹر بیس بنائی کیونکہ اس سے پہلے دوہزار آٹھ سے پہلے تو آپ کی ایک موٹر بیس بن چکی تھی فیصلہ باد کا سیکشن بن چکا تھا اس سے ہٹ کے کیا کوئی انہوں نے اگلے دس سالوں کے اندر کوئی اچھے ہاؤسپٹلز بنائے کوئی بہت کلاس کے کوئی ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ بنائے کوئی اگری کلچر کو انہوں نے امپروو کیا کیا کوئی انڈسٹریل بیسز اس طرح کے بنایا آپ کے ہیں کہ نیار یہ اس کے اندر انہوں نے کرزہ استعمال کیا تو چینا میں باپ کہلیں گے تھوڑا سٹرانس لے لیتے ہیں انام شیخزہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ کرزہ جو آئی ہے بقیادہ رکن ممالک کو بیل آرٹس کیوں بھی کرتا ہے کرزہ لینا کو بری بات بھی نہیں ہے کرزہ پوری دنیا لیتی ہے ہاں اللہ بتا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں انویسٹمنٹ ہے پروڈکٹیو ہے نہیں ہے یہ سوال ہے انشاءال تو کرزے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کرزے اتنے بھی پاکستان کا آپ نے دیکھا کہ جی ڈی پی بہت بڑا ہے بھی ہے تو یہ اتنی کمزور پوزیشن نہیں ہے جب ہم بار بار ایک ہی طرف اداسی پھیلاتے ہیں کہ نائنٹی فائیو بلینڈ ڈالر ہے ہاں کسٹ کا یہ تھا کہ پر تھی تو وہ آخر لاسٹ میجھ اگر وہ ایسی پیرمنٹ سرکلو ڈیٹو بگرہ کی کر جاتے تو شاید ہم اس سے نکل جاتے کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عقبال صاحب آپ نے انوائٹ کیا پروگرام میں اور مجھے موقع دیا کہ میں اس کے اوپرے سارے آئی ایم ایف پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر سسٹم کیا ہے سسٹم یہ ہے کہ آپ کرزوں کے اوپر امریکہ ٹونٹی سیمنٹ ٹریلین ڈالرز کا مکروز ہے دنیا کا سب سے زیادہ مکروز امریکہ ہے پنتالیس فیصد اس کے بعد یوکے ہے ایٹ پرسنٹ اگر آپ اس طرح کرتے چلے جائیں تو ان ممالک نے بھی ترقی کی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کرز لے کے کیا کیا اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ نے کرز لے کے کیا کیا امریکہ نے وہ فوج لگا دی عراق میں افغانستان میں وہی فوج انہوں نے لگا دی اسلامی ممالک کی طرف تو اپنی قوم کو ترقی دینے کے بجائے آج آپ بھی امریکہ جا کے دیکھیں ان کے ہاں بے روزگاری بے انتہا ہے ان کے ہاں افرا تفریح بے انتہا ہے سکول میں کالیجز کے اندر آپ اور میں اکثر سنتے ہیں کیونکہ فائرنگ ہوتی ہے بچوں کو مار دیا جاتا ہے اور ادھر پیشنس کا یہ حال ہے کہ آپ ادھر گاڑی چلا رہے ہو تو ایک دوسرے کے خواب اس میں پیشنس بلکل نہیں ہے یہ تو ایک فیکٹر ہے اب آج یہ آئی ایم ایف پہ اگر آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنی ایکانومی کو ٹھیک کر لو اور اس کے لیے آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ آپ اس میں بیتری لانے کے لیے یہ اقدامات کرو کہ سات سو ارب آپ کا واپس ہو جائے تو اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے کہ سات سو ارب روپیہ اگر ہماری ایکانومی آ جائے گا تو اس سے تو ہماری ایکانومی بہتر ہوگی مسئلہ کہاں آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم وہی کنونشنل ٹولز لے کے چل رہے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سات سو ارب پورا کرنا ہے پیٹرول بڑھا دو بجلی بڑھا دو تو فلانہ بڑھا دو ہوتا ہے گیا اس سے جب آپ گیس بڑھاتے ہیں جس نے آپ نے ابھی گیس بڑھا دی ہے اور گیس کی قیمت چھے سنٹ آپ نے بڑھا دی ہے اگر کوئی ایکسپورٹر جس نے باید جینز ایکسپورٹ کرنی ہے جس کو گیس ریکوائیڈ ہے تو چھے سنٹ تو اس کی قیمت بڑھ گئی اب وہ کیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر کمپیٹ کرے گا جو کہ پہلے کچھ سنٹ کے اندر کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے جس کا مارجن آف پروفٹ ایک ٹو ٹویل پرزنٹ ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اب جب آؤٹ ہوگا تو آپ کی ایکسپورٹس کر جائیں گی یہ ہی چکر ہمارے ہاں سب سے بڑی مسئیبت یہ ہے کہ ہم کنونشنل ویس سے آؤٹ جانا ہی نہیں چاہ رہے یہ ہمارے ہاں ابھی تک وہ مائنڈ وہ تھوٹس وہ آئے نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میس گائیڈ بھی لوگوں کو کرتے ہیں جہاں جہاں کوئی لگا ہویا ہے کوئی نیا طریقہ نہیں لارے مسئلہ اگر وہ یہ کر دیں کہ بجلی کی قیمت اور گیس کی قیمت کم کر دیں جو ہماری ایک منسلی ریوٹس اور باقی جگہوں اور گاڑیوں کا فیول بے شک پانچ ریپے مہلا کر دیں آپ پیسے تو در سے بھی پورے کر لیں گے لیکن لوگوں پہ لوڈ کم آئے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسری طرف ہم نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ الیکٹرک کارز امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں ڈالر بار چلا جاتا ہے اگر ہم الیکٹرک کارز مقوال ہیں ڈیوٹی فری اگر ہم یہ سائبرٹ کارز مقوال ہیں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب ان چیزوں کو سوچنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ گورنمنٹ کو آپ جا کے بروچ نہیں کر سکتے ان کے جتنے سنگ ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کتنے کو ماشاء اللہ علم ہیں اس میں سوال یہ اٹھتا ہے جب انعام شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ پٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھا لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھنی چاہیے اور ہماری زراد جو ہے وہ کنل صاحب نے کہا تو جب آپ پر ڈیزل بڑھ جائے گا تو مجھے بتائیے جو کمپیٹیشن کیسے ہم کر سکیں گے جب پروڈکٹیں ہماری مہنگی ہوں گی دوسری دنیا کے ساتھ ظاہر ڈیزل اور پٹرول چیز ہوگی تو زراد جو ہے وہ ہماری اپ ڈیٹڈ اس طرح کے ایکسپورٹ ہم نہیں کر سکتے اہمین رسورسز آپ لگا لیں انڈرسٹری ہماری چل نہیں سکتی وہ بجلی ہوگی تو چلے گا ہم کہتے ہیں بجلی بینگی نہ کی جائے تو مجھے بتائیے یہ چیزیں کریں بھی نہ تو کیسے ان کو ہم بوستٹر کرتے ہیں جو ملکی اکانومی میں ایڈ ہوتی ہیں چیزیں بڑھ جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ اکبادشاہ صاحب میں دیسی سا بندہ ہوں مجھے کوئی زیادہ اکانومی کے بارے میں علم نہیں ہے بلکہ میں سب آپ کی دیسی بندوں کے زیادہ پتہ ہے کیونکہ بھوک صاحب کو ایک جیسی لگتی ہے یہ جو اکانومس ہے سکس پوائنٹ ٹو پوائنٹ سچ یہ سارا گورک زندہ ہے اصل بات تو آپ کو پتا ہوگا آپ جمعیدار بھی ہیں کہ مسئلہ سواب کا ڈیزل مہنگا ہوگا پٹرول مہنگا ہوگا تو مجھے بتائیے وہ جو اجناس ہے مہنگی ہوگی بلکہ صحیح کہتے ہیں تو آپ آلو کی فضل پر پاہ سی ہزار پر لگتا ہے پچائے ہزار کی بلتیری ہے آج صورتح علیہ آلو کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آلو کے کاشتار مجھے ملے انہوں نے کہا باردار نہ مہنگا ہے آلو سستا ہے ہم نے تو کہا اس کو اسی طرح اس میں حال چلا دو ہم اس کو آلو نکالنے کے پیسے زیادہ ہیں اور برنے کے زیادہ ہیں اتنے کی فصل نہیں ہے جتنی کے ٹگے ٹوکری ہو گیا تو یہ اصل میں نا مس میننج ہے ساری چیزیں دنیا میں مختلف مالک ان کی وہ کسی نہ کسی چیز میں جو ہے وہ سرے فیرست ہوتے ہیں اور وہی ان کی اکانومی کی بیس ہوتی ہے ہم جتنا مرضی ادھر ادھر کر لیں لیکن ہمیں ایک حقیقت جو ہے وہ پاکستان ایک زری ملک ہے ہماری جتنی بیس ہے اکانومی کی وہ زراعت پر منصر ہے لیکن پتہ نہیں ہمیں کیوں ہم احساس کم طریقہ اشکار ہیں پتہ نہیں زراعت سے کیوں ہم درتے ہیں کیوں خائف ہیں ہم کہتے ہیں جی ترقی اگر ہو رہی ہے نہیں زراعت آپ کے نظر میں ہو گی لیکن ہماری سے نہیں ہے اس ملک کے فیصلہ کرنے والے لوگ جو ہے جو ہے وہ انڈسٹری ترقی نہیں کرے گی اس وقت تک شاید اور جب تک یہ ہے وہ آپ کی سٹاک مارکیٹ اور یہ جو گورک دندے ہیں ان میں وہ اصل میں مقابلہ کرتے ہیں یا کمپیریزن کرتے ہیں یورپین کنٹریز کے بھائی وہاں کے صورتحال کچھ اور ہے آپ کی ملک کی احساس کچھ اور ہے ہماری بنیادی احساس جو ہے وہ زراعت ہے تو پاکستان میرے نزدیک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ زراعت میں ترقی نہیں کریں گے تو ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے اور پاکستان کے بات پاس بیش سمجھ نہیں مجھے بتائی کون سا ڈیزل کا جو ریٹ ایک زمانے میں پٹرول شاہد آ ہوتا پٹرول سے طرح مہنگا کر دی ہے تو بجلی مہنگی ہے زراعت کو اس کا مطلب حسابہ سمجھ نہیں بار شاہد صاح میں اسی طرف آ رہا اصل بات یہ ہے کہ جب آپ زراعت اور آج بھی پاکستان کی اکانومی کو صرف اسی نے سہارا دیا ہوا ہے ورہا آپ دھڑم سے گرے ہوتے اور لوگ یہاں جو ہیں وہ بلک رہے ہوتے اگر آپ کے پاس زراعت نہ ہوتی تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ زراعت پر پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا آپ کم کرنے پڑے گے اور فارمنگ پہ آنا پڑے گا آپ کاشتکاروں کو اطماد میں لینا پڑے گا اور یقین کریں کہ دو چیزیں صرف ایک آپ زراعت اور پورا فوکس کرنے چھوڑیں آپ کسی اس طرح جو ہے آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس میں آپ مقابلہ کر سکتے اور اس کو تھوڑا سا جدت پیدا کر کے اپنی زراعت میں چیزیں تو یہ پاکستان کی قسمت بدل سکتی لیکن پتہ نہیں ہمیں کی احساس کم تری کیوں شکار ہیں اس حوالے سے آج اصل میں یقین کریں کہ کاشتکار اتنا پسا ہوا ایسا پسا ہوا کاشتکار کیا کرے گا کاشتکار سکتے 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 میر صاحب جو زراعت کے مطلق کہنا چاہتے ہیں گندم سر پلس ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی عام رکھنے کے لئے نہیں یہ بھی جو ہم خریبتے ہیں جن لوگوں کو پتا ہے ان کو پتا ہے بقیدہ گندم خریدنے کی ضرورت نہیں ہے سر پلس ہے اور باہر گندم سستی ہے ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہاں البتہ اگر یہ کہیں گندم کی پرادکٹ جیسے ہوتا ہے بھی بنا کے ایکسپورٹ کریں اور ایکسپورٹ پر تو شاید ہم نے ایریات بھی مختص نہیں کی کہ یہ گنے کا آریہ میں کوئی شک نہیں آج جب مسئل پہ نکلا کریڈی بھی میں نے کہا آلو دے رہے رہے میں دو سو روپے کے پانچ کلو دے رہا ہوں دائیں 40 روپیز کیجی اور رفلی آپ بھی کہہ سکتے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ پچیس روپے سے چاریس روپے کے درمیان پورے پاکستان کے اندر اگر دیکھ جائے تھوڑا بہت میرا بھی ذراعات کے ساتھ تعلق ہے آلو پہ لگانے کا سارا کام کرنے کا نکال کسان کا کوئی 8 سے 10 روپے پر کیجی کا خرچہ آجاتا حقیقت میں آپ سے یہ بتاؤ اس کا مطلب یہ ہے کم کسان کو پانچ روپے کیجی تو آپ فائدہ دے سکیں کیا کیا ایسا ہوتا نہیں آپ سے بتانے لگا ہوتا یہ ہے کہ درمیان کا آدمی ہے وہ جو تیسرا آدمی ہے وہ جو آڑتی ہے وہ سارے کے سارا میڈل مین منافع لے کے چلا جاتا ہے اب یہاں پر اس ہی کو میں لنک کر بولوں گا شبر زیدی صاحب سے میرا بھی تعلق ہے ہم نے ایک دو پروگرام بھی کٹے کیے جب پرام نیسر سے ملاقات ہوئی تو میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا جی کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی آپ صرف کچھ کام کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرابشر بنا دیا گیا نہیں کنٹرابشر دیکھیں ایک چیز یاد رکھے گا کی کنٹرابشر اگر بیوروکریسی کیا بانا چاہ رہے ہیں اور سٹلی اگر بیوروکریسی کسی چیز کی مخالفت کرتی یاد رکھے گا اور سپیشلی ایف بی آر کی بیوروکریسی بیوروکریسی ہم نے بڑھانے کی کوشش نہیں کی آپ مجھے یہ بتائیے بیوٹی پارلرز کی سوچیے کہ وہ ہزاروں نہیں آپ لاکھوں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جو ان کے سرمسز لوگ پروائیڈ کرتے ہیں ایک دفعہ کی فیز کی اور سارے ٹیسٹ ملا کے اگر کوئی بہتر رکھے ہیں تو ایک وزٹی شاید آپ 8 سے 10 زار کاؤس کر جاتا ہے آگے چلیے آپ اس کے بعد ڈیزائن ڈریسز کی آپ بات کریں ہاں ہوتل کی دیکھیں ایک چیز اچھا پھر سسٹم بھی آتا ہم اکثر بات کرتے ہیں اور شیخ سب اس کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے ہم کہتے ہیں ہر جگہ کھانے پہ جاتے ہیں جی ایس ٹی آپ سے 18% وہ لے لیتے ہیں اب وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یہ ایف بی آر کے لوگ ہوتل والی آپ میں ملے ہوئے ہیں یہ پیسے تقسیم کر لیتے ہیں قومی خزانے میں جمعنی ہوتے میں جاتا ہوں آپ جاتے ہیں حبیب صاحب جاتے ہیں پیسے جمع کر دیں گے ٹیکس دے دیں گے حکومت کے خزانے میں ٹیکس جمعنی ہوتا یہ ایف بی آر کی اوپر میں سمجھتا ہوں شبر زیدی صاحب سعودے کے لے کر آیا گیا اور اگر ان کو کام کرنے کا موقع دیا گیا نا اور پر ریبیٹ جو انیسیسری ریبیٹ دیا جاتا ہے شکر کے ریبیٹ مقصد کہنے یہ کہ اس طرف کسی کو کوئی چلنے دینا نیچ چاہتا ہے آپ جیسا بھی کہ لیں کئی دفعہ آپ کے پروگراموں میں بات ہو چکی تھی جسوس نکلانا چیرمین اپی آر کے بارے بھئی اگر جسوسی چیرمی ایساق دار مفرور آدمی اور یہاں چیرمی 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 پیسے چیرمی 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 بہت پیسے اگر میں درست خیال دیت پیسی کیا چیرمی پہ نظی 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 برام کرتا ہے اس موری کے باتے ہیں تو دیریس نو ہاں منٹ نا دیکھیں آپ اپنا جب ٹیکس بیس انہوں نے کہا بڑھائیں بلکل بڑھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خسارے کو کم کریں سرٹلی آپ کم کریں مقصد یہ ہے کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اخراجات دینا وہ جب اکٹھے ہوتے تو بہت بڑے ہو جاتے ہیں میں اس کی اکزامپل اکثر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بہت بڑے بحری جہاز کو ڈبو دیتا ہے لائک وائز یہ چھوٹے چھوٹے خرچے ان کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بکاوز وہ بڑا ڈیمجنگ ہوتا ہے صرف میں پہلے آپ کے اوپرانے والی سوال پہ ہم نے اس پر تھوڑا دیان دینا آپ نے اپنی ہمیں جی میں وہی بزارش کر رہا ہوں کہ ابھی پاکستان کا جو ڈیٹا بیس پہلے آٹھ لاکھ لوگ ٹیکس دیتے تھے پھر پچھلے مہینے تک اٹھارہ لاکھ ہو گئے تھے جن میں سے زارہ دن تر نے زیرو کی فائل ریٹرن کی تھی برحال ٹیکس نیٹ بڑھ گیا لوگ بڑھ گئے چلیں زیرو کی کی کل کو وہ پیسے زیادہ دے دیں گے آج کی ریپورٹ یہ ہے کہ ستائیس لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آ گئے ہیں جنہوں نے زیرو کی ریٹرن فائل کی ہے لیکن ٹیکس نیٹ میں شامل ہو گئے ہیں میں تھوڑا سا پچھلے سوال پہ بھی آتا ہوں آپ کے جو آپ نے کہا تھا کہ اگر پیٹرول ڈیزل بڑھ جائے تو کیا کریں گے میں انڈیا گیا انڈیا کے اندر میں بڑی مزید کی آپ کو بات بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ڈیزل ان کا سیسٹی سیونٹی روپیز ہے فارمر کو انہوں نے جو ڈیزل دیا ہوا تھا وہ دیتے تھے پچیس روپے میں اور کس طرح دیتے تھے کہ اس کو فارمر کو پابند کیا ہوا تھا کہ یہ ڈیزل تو نے اپنی صرف ٹریکٹر میں اور اپنے ٹیوب ویل میں ڈالنا ہے اور کسی چیز میں نہیں ڈیزل کا انہوں نے صرف کلر چینج کر دیا تھا باقی ڈیزل جتنے تھے وہ لال ہرے تھے اس ڈیزل کا کلر انہوں نے بلو کر دیا تھا اور اس کے اوپر انسپیکٹر رکھ دیا تھے کہ اگر یہ بلو ڈیزل ان کی اپنی ذاتی گاڑیوں میں یا ذاتی کسی چیز میں پڑا تو اس کو یہ ڈیزل بند ہو جائے گا یہ سبسیڈی بند ہو جائے گی صرف یہ سبسیڈی دینے کا طریقہ ہے کہ ہم ہمارے ہاں ہم اس کو سبسیڈی اس بندے کو دیں جس کو ریکوائیڈ ہے باقی لوگوں کو ڈیزل اور پیٹرول کی سبسیڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے بجلی آپ کم کریں گے آپ کی ایکسپورٹ بڑے گی گیس کم کریں گے آپ کی ایکسپورٹ بڑے گی آپ کی پروڈکٹ کمپیٹیٹیو ہو جائے گی میرے گھر میں ڈرائیور ہے بیس ہزا پچیس ہزار رپیہ لیتا ہے بیوی اس کے ساتھ والے گھر میں کام کرتی ہے پچیس ہزار رپیہ وہ لے رہی ہے تین اس کے بچے ہیں بیس بیس ہزار رپیہ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ سوہ لاکھ رپیہ مہینہ کمارے ہیں کوئی ٹیکس نہیں دے رہے کہیں کسی نہیں ہے اب آپ یہ دیکھئے ان طرح کے لوگوں کو جس طرح ابھی کنیس صاحب نے فرمایا ہے کہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اتنا کمارے ہیں کوئی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں کوئی بیوٹی پارلر کمارے ہیں کوئی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں سکولز کمارے ہیں کوئی اسپورنٹز کمارے ہیں کوئی ٹیکس نیٹ بہت آس سلوشن سلوشن کیا ہے کہ آپ ان کی جتنی کی سیل ہے ساری کی ساری آپ ایک سوفٹ ویئر کہ اس سوفٹ ویئر کے ثروح آپ نے سیل نہیں ہے جب وہ سیل ان وائس اس کے طرح جنریٹ ہوگی آپ کا انسپیکٹر اس میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف آپ نے طریقہ سائٹ کرنا ہے ہمارے ہاں یہ طریقہ سائٹ کر لیں اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں نیا چیز جو ہے نا انعام شیخ صاحب نے کہا ہے نکل راچ اکل انڈیا کا جو مارڈل ہے وہ بہت دیر سے ہے مارمون سنکھ کے زمانے سے ہے انہوں نے کمیونٹیز بنائی ہے جیسا یونٹ کونسل ہوتی ہیں خیال کو بیج بھی یعنی ایک درخاص دیتے ہیں ویسی مل جاتا ہے وہ جب فصل آتی ہے تو پھر وہ کارٹ بھی لیتی ہیں فصل کا انہوں نے منڈیٹری ہے کہ آپ کا اپاس گنہ ہے کوئی فصل چابل ہے گندم ہے تو وہ آپ آرام سے جا جو ریٹ آناؤنس ہے وہ آپ جائیں اور آپ چیک لیں اور جو جو آپ نے کردہ لیا وہ ڈیڈکشن ہو جائے گا وہ سبسی ڈائیز رات پر دے کے انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا ہے ہم ہیں کہ ہم نے ضد بنائی ہوئی ہے کہ ایک سیزن آتا ہے گندم کافرم تھوڑا سا اس میں پیسے رکھ دیتے ہیں کہ بھی ہم ہم نے انتیس ہزار میٹرک ٹرن گندم خریدنی ہے وہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ریٹ طرح بلکچوٹ زیادہ نہ کریں اسی منداز سوڑا سا بچ جائے یعنی آرد انتظامات کرتے ہیں آئی طرح گڈون ہم نہیں بنا سکے اور وہ مارڈل اگر اڈاب کر لیا جائے کہ بھی جنس سب چلے گئی ہے تو پھر ایسے لوگ سے آپ واسطہ رکھ سکتے ہیں وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں بڑھ بڑے انٹرسٹ کو کہ تو آپ اس کی چپس بنانے کے لیے فیکٹریں بنا سکتے ہیں مدگندم ہے تو آپ اس کا کوئی گلیاں وغیرہ بنا سکتے ہیں جس سب پیسے بڑی خوبصورت پروڈکٹ میں نہیں بک سکتی ہیں کیا کہیں گے اکبال شاہ صاحب آپ نے انڈیا کی مثال دی اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کتنا خوبصورت انتظام کیا کہ انہوں نے بجائے چیزیں امپورٹ کرنے کہ انہوں نے جو امپورٹ پر پیسے اپنا ذرہ مبادلہ خرچ کرنا تھا وہ انہوں نے اپنے کسان کو دے دیا اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کسان بھی خوشحال ہوا اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو گئیں ہم بدقسمتی سے کہتے ہیں کہ نہیں اپنے کو نہیں دینا باہر کا جو مرضی کھا جائے جو اس طرح مرضی اجار پھیر جائے تو جب تک آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی پیداوار بڑھانے کے لیے اور اس کی پیداواری لاغت کو کم نہیں کریں گے وہ پیداوار نہیں بڑھے گی تو آپ کسان کو یہاں بھی سبسیڈی دیں کسان کو آپ اعتماد میں لیں تو پاکستان تو انڈیا سے کئی گنا زیادہ ذریع ملک ہے وہاں کے تو صرف دو تین سوچے ہیں ہمارے کو جھاسی کے بعد گڑھون کو نہیں بنا جانے آپ دیکھیں جو گرنم کے کوئی قدام آپ مجھے دکھا دیں اصل میں اکبال شاہ صاحب بات نیتوں کی ہے کہ آپ چاہ دیکھیں ہماری حکومت ہمارا ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ اور حکمت ساز جو ہیں ان کا فوکس ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز بھی ترقی کر جائے یہاں جو ہے وہ ہر بندہ اپنے تائیں کوشش کرتا ہے اور اس میں کوئی سطح پر کوئی اس کا حصہ ڈال جائے تو وہ الہدہ بات ہے ورنہ قومی سطح پر کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں دنیا میں مثلا فن لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے وہ صرف موبائل بناتا ہے اور وہ بھی ایک قسم کے موبائل بناتا ہے اور پوری دنیا میں وہ رول کر رہا ہے اور بیس پر ہے بھئی آپ کے پاس اتنا بڑا لاویسٹا کا دنیا کو ضرورت ہے لاویسٹا کی آپ اس میں آپ کو آپ کے یہاں فروٹ ہے مینیج ہو سکتا ہے بہترین آپ کے پاس زبردست قسم کی یہاں جو ہے وہ فصلے ہیں اور آپ آپ پٹاٹو کی بات کریں دنیا میں پٹاٹو کی ضرورت ہے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ نہ تو ہمارے جتنے اس میں پوری ہمارے باہر مقام بھی آسان ہی ہے جو ہمارے باہر کو نہیں لیتا جو ہمارے وہاں اب انہوں نے ٹریڈ اتاشی بھی لگا دی ہیں تو وہ کیا کام کر رہے ہیں ان کو پاکستان کی مارکیڈ ڈوڑے ایسا ترکی میں آپ کو بڑا پیار لوگ کرتے ہیں وہ جب سنتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ برادر ملک لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کا چاول بڑا اچھا ہے لیکن اس کا سٹیم پرتبار پھر بھی نہیں کرتے ہیں ہاں تو نہیں اصل میں بات یہ نا کہ آپ آپ نے منیجمنٹ میں کنھوں نے وہ کیا کرتے ہیں کہ دبائی میں جو ہے وہ آپ کا سارا چاول یہاں سے خرید کر دم پر انڈیا کی مہر لگا کے پوری دنیا میں انڈیا انڈیا ہو رہا ہے تو یہ سوال کے طرح بڑھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو انٹرو میں کہہ چکا ہوں کہ اچھی نیجت سے کی گئی ہو میاں شاہ بارشیف صاحب کے زمانے میں اس سے پہلے جب یہ وزیراعلا تھے جب ایکزائل میں بھی نہیں گئے تھے کہ انٹی ایس کی نکل نمبر لے لیتے تھے وہاں تو نکل باندھ نہ ہم کر سکے تو انٹی ایس کے طریقہ اکار سے اہل لوگ دیا گیا اور پھر آئے صاحب نے دیکھا کہ اسی راستے پر جس طرح کی جو پرائیوٹ سکولز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ اپنے لڑکوں کو انٹی ایس کے پیپر آؤٹ کر کے اتنا بڑا بلنڈر ہو کہ پاکستان اب جہاں کھڑا ہے پوری دنیا میں ڈگری اس کی معنی نہیں جاتی نیشنل ٹیسنگ سرویس بلکل یہ آپ نے اس کی ضرورت محسوس کی دو حضر اور آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا پاکستان کے اندر میں شہباشرہ کے زمانے میں شہباشرہ کے زمانے میں شروع ہو پھر آئے میں ہوں کہ اس سے پہلے کبھی ہو اچھا اس میں ہوا کیا انہوں نے کہا جی کہ وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بڑا ایک ڈس پریٹی اگزسٹ کرتی ہے کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تو نانٹی فائی پرسنٹ نمبر لے لیتے ہیں ویراز ان کا بیک ڈرنڈ کوئی کچھ نہیں ہوتا پھر جب وہ پروفیشل کالوجیز کے اندر جاتے ہیں ان کی ذہنت اتنی نہیں ہوتی اور پھر پرابلم کریئٹ کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے اس کو نمبروں کے حساب سے اور پھر انٹی ایس میں اس کو لے کے جاتے ہیں پھر اس کی ایک میرٹ لسٹ بنے گی اور اس کے حساب سے جو انٹی ایس کالیفائی کرے گا اس کی میرٹ لسٹ پر آئے گا تو پھر آگے اس کو میڈیکل کالوجیز کے اندر انجنگ یونیورسٹیز کے اندر اور پھر باقی مختلف اور جگہیں آتی تھی وہاں پر یہ داخلے ملے گئے ہوا یہ میں یہ اس پہ بلیب کرتا ہوں کہ بھی پچھلے دنوں اگزام ہوئے ہیں سندھ کے اندر اور وہاں پر آپ نے جو چیٹنگ کا ایک ارگنائز چیٹنگ کا میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں ہوا یہ ہے کہ حکومتوں کی کیونکہ اپنی غلطیاں ادارے کسی طرح کام کرنے کی قابل ہیں کوئی نہیں اور ایڈوکیشن کے اندر تو میں آپ کو بتاؤں لاکھوں ملازمین ہیں جو کہ ایڈوکیشن کے اندر جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزے روٹی با بستا ہے اور حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں میں نے اور آپ نے جب پڑھا ہے کبھی ہم نے کبھی سنا جب وہ چیٹنگ کر رہا ہے بلکہ اگر کبھی کسی سے چیٹنگ کے کوئی پیپر برامد ہوتے تھے اگزام کے دوران تو اس کا تو ہم سوشل بائی کاؤٹ کر دیا کرتے تھے کہ نہیں یہ تو چیٹر آدمی جھوٹا آدمی ہے یہ تو دیکھو آگے اگر پڑھ لے گیا اور ڈگری لے گیا تو یہ تو ملک کو نقصان ایک لحاظ سے پہنچائے گا یہی سارا کچھ ہوا ہے اور اس ویری انفارچنیٹ سے کہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس ایکلی رسپانسوبر کہ جب انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے پر وہ پورے نہیں اترے سٹوڈنٹس کو انہوں نے اس طریقے سے پڑھایا نہیں پھر وہ ٹویشن سٹوڈنٹس کا ایک لحاظ سے رواج آیا وہاں سے بھی جب چیزیں سیٹسفائی نہیں کر سکے اگزام آیا اگزام کے اندر پھر چیٹنگ شروع ہو گئی اور جس کو کہتے ہیں ایک ارگنائز جیسے کرائمز ہوتے تھے تو یہ ارگنائز کرائمز کے ایک شکل نکلی اور ارگنائز چیٹنگ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر شروع ہو گئی لیکن سب سے زیادہ تو آپ سندھ کے اندر دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر آپ نے کافی حدہ کے لحاظ سے کابو پایا ہے پنجاب کے نکلیں اب آگے سکتے ہیں آپ جانتے ہیں میں نام لے دوں کہ آپ پچھلے دنوں نے کیس ہے بہت ہیوی افسر پکڑا گیا بہت ہیوی افسر پکڑا گیا بارہ سو سٹوڈنٹس کو بکیدہ پاس کرویا گیا اب وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ادارہ ختم ہو گیا اس ادارے کی اوپر ایک اور ادارہ بٹھا دو کہ وہ اس کو چیک کرے اب یہی کچھ آپ نے کہا کہ نہیں ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کیونکہ فیل ہو گئے تھا آپ نے کہا چلو ان ٹی ایس کو لے کر رہا تھے ان ٹی ایس جب آیا تو اب آپ جس سرکی سے کوٹ کریں بارہ سو سٹوڈنٹس سے اتنے عرب روپے لے کے ان کو پاس کر دیا گیا سٹوڈنٹس سے اتنے عرب روپے لے کے ان کو پاس کر دیا گیا سٹوڈنٹس سے اگر وہ تعلیم کی اوپر کمپرومائز کرتی ہے وہ چاہے ججز کی بات کریں فوجیوں کی بات کریں اگر وہ چیٹنگ کر کے پڑھ کے آئیں گے پھر آپ کر لیں آپ کسی بھی ٹی پر ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وٹیور دے کیس میں بھی جب وہ اس لیول پر آئیں گے انہم شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں پھر آکے چلن انہم صاحب جب کوئی چیز مکمل طبعہ برباد ہو جاتی ہے پھر ہماری نظر اس طرف جاتی ہے ملکی ادارے اس کا مطلب ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے جس طرح عام طور پر کہتے ہیں کہ بھی ایکسپورٹ ہے زراعت ہے انڈسٹی ہے مومن ہے اس کے بعد ایک انڈین ہے جو ادارے ہیں ادارے ہیں سب چیزوں کو چلاتے ہیں اب انڈین یہ اگر بیٹھ جائے وہ کام ہی نہ کرے تو بھی چیزوں کو چلاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہے کہ نائنٹی ایٹی ایٹ میں جو دہور میں جن لوگوں نے ایک ایسے بعد میں پورے پاکستان میں وہ کالیج بھیل گئے جن کے گروپس ہیں تو ان میں جو تین آدموں نے پنتالیز آر بے جمع کر کے یعنی ایک ٹوڈنٹ یونن کے جو مخصوص جماعت کے لوگ تھے ان کو مکان لے کے نکلیں مروہ مروہ آکے تو اب وہ سارے میں جا رہے ہیں نکل مارنے والے تو یہ تو پٹھا بٹھا ہوا ہے تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہوش کیوں نہیں آتی کہ جب تمام طرف تباہی بربادی ہو جاتی ہے یہی حال اکانومی کا ہے یہی حال ایڈیوکیشن کا ہے تو عوام کیا کرے سر دنیا کے اندر تو چھوڑ دیجئے ایشیا میں ٹاپ فائیو ہنڈر میں آپ کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے ڈاکٹرز آپ کے یہ حال ہے کہ مریض جاتا ہے تو مر کے ہی باہر نکلتا ہے ایک قومن آج کل آپ کو بتا ہے ہر جگہ پر یہی چل رہا ہے دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے ایڈیوکیشن کا ہمارا حال بالکل زوال پذیر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ اگر ہمارا ایک بندہ کام نہیں کر رہا تھا اس کے اوپر سپروائزر رکھ دو اب کام کرے گا سپروائزر بیمان ہو گیا اس کے اوپر ایک منیجر رکھ دو اب کام کریں گے وہ منیجر بیمان ہوا تینوں بیمان ہو گئے منیجر کے اوپر ایک جنرل منیجر رکھا وہ بیمان ہو گیا ملکہ ہم کام کو خراب کرتے چلے گئے اس کو آسان طریقہ یہ تھا اس کو کرنے کے بجائے بہت آسان طریقہ یہ تھا کہ بچوں کا باہر کے ٹرینڈ کے اوپر پیپر لیتے کہ وہ نقل مارنے کی ان کو طریقہ ہی نہ آتا پیپر ہاں یا نہ میں ہوتا ٹائم اتنا دیا جاتا یس نو یس نو کرنے میں کہ وہ دو گھنٹے میں اپنا پیپر کمپلیٹ کر سکے بجائے اس کے کہ باہر سے وہ نقل آتی اور باہر سے یہ سارا سسٹم آتا یہ سارا وائپ آؤٹ ہو جانا تھا تو ہمارے ہاتھ سب سے پہلے یہاں میں لوپ آل تھا وہ اس کو بند کرتے اس کو لوپ آل کو بند کرتے دوسرا سٹاف کو چینج کرتے جو سٹاف پہلے پیپر ڈسکلوز کروا دیتا ہے آپ اس سٹاف کو چینج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اس کو بالکل انڈ کے اوپر وہ پیپر دیں انڈ کے اوپر آج کل کمپیوٹر کا دور ہے ہر چیز ٹیکنالوجی کے تھروہ ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور ہو سکتا ہے ہم اگر اسی طریقے سے چلتے ہیں تو دنیا کے اندر ہمارے انجینئرز آپ نے دیکھ لی ہے کہیں پہ ہمارے انجینئرز کی کوئی ورث نہیں دنیا ہم کے چھوڑیں اپنے ملک میں جب یہ کوئی نیزین بناتے ہیں یعنی سگنل فری بناتے ہیں تو آپ اس کا حال دیکھیں کتنے فلاوز ہوتے ہیں چالیس فٹ لمبا بریکر ہوتا ہے آرام سے جب گاڑی گزرتی ہے تو وہ آرام سے بندہ سامنے سے گدر جاتا ہے سوڑا ہلکی ہو جاتی ہے لیبرٹی میں دیکھنے خود کشی ہے جہاں سے بردی آپ کوئی سڑک راز بناکار ہی نہیں سکتا اچھا اسی وجہ سے ہمارے ماشاءاللہ سیاستدان بھی اس قسم کے نکل رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز بھی اس قسم کے نکل رہے ہیں ہمارے انجینئرز بھی اس قسم کے نکل رہے ہیں مطلب ہم زوال پذیر کرتے چلے جا رہے ہیں رکنا چاہیے میری شفقت محمود صاحب سے دو انٹریکشن ہوئی مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی اس کو امپروب کر بائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فوکس یہ ہے کہ جی مدرسے کو اوپر میں نے لے کے آنا ہے وہ ایک سائیڈ پر فوکس رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ مدرسے کو اوپر لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں میریٹ کی وائلیشن کر دوں گا جو بچہ بقیدہ پڑھ کے امتحان دے رہا ہے اچھے نمبر لارہا ہے اس کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم بک کر دیں گے جو بچہ مدرسے سے پڑھ کے نکلے گا کیونکہ وہ مدرسے سے پڑھ رہا ہے اس کو ہم علومی تعلیم کے اوپر زیادہ نمبر دیں گے تو مطلب ہمارے ہاں ایک کلیریٹی نہیں ہے کلیریٹی کیوں نہیں ہے کہ خود ہمارے میں وہ ویجن نہیں ہے ویجن نہیں ہے کم از کم تنگ ٹینکس رکھ لیں تنگ ٹینکس نہیں رکھ لیں کوئی موڈل لے لو سنگاپور سے موڈل لے لو سنگاپور نائنٹین ایٹی تھری میں ہم سے پیچھے تھا ایڈوکیشن میں آج دنیا کی بیسٹ ایڈوکیشن سنگاپور میں میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں گا جب آپ کہیں گے ٹھیک ہے میاں بیم صاحب جو اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ان کا ریزلٹ جو ہم نے شروع سے ہی تعلیم کو یعنی تباہ و برباد نے نہیں کیا وہ بہت سر طب کے کہ جس وقت زیادہ علاقے کے زمانے میں جو آپ سمجھ سکتے ہیں وزیر قانون تھے آپ دیکھ لیں محمود علی قصوری صاحب تھے اس طرح یعنی بڑے بڑے لوگ تھے بنیں سٹی بنیں اور کس کے بنیں ایک فیملی کے بنیں تو انہیں سکی میں رواج چلتا گیا اور سرکاری سکول فارغ ہوتے گئے اگر یہ اتنی اچھے تھے تو آج تمام اداروں میں ان کے پڑے لوگ ہیں جو مولوک کی کوئی تقدیر سوار نہیں سکے کیا کہیں گے اکمال شاہ صاحب اصل میں آپ کی اپلا ہی ریاست نہیں رہی وہ کمرشل ریاست بن چکی ہے یہاں ہر کام جو ہے نا اس میں دیکھا جاتا ہے پیسے کہاں سے پاکستان میں ماقیاز نے جنم لیا ہے پچھلے کوئی پچیس تیس سالوں میں خاص کر کے اور وہ اتنے طاقتور آپ ہو گئے ہیں کہ ریاست ان کے آگے جو ہے نا سر نبو ہو گئی ہے اور وہ ڈومینٹ کر گئے ہیں اسی طرح دیکھیں دو شعبے جو تھے نا خاص کر کے ایک ایجوکیشن اور دوسرا ہیلپ یہ انسانی خدمت کے شعبے تھے ہم نے ان دونوں کا بڑھگر کر دیا اب ایجوکیشن بھی فارسیل ہے اور آپ کی ہیلپ بھی فارسیل ہے آپ نے اچھا علاج کرونا ہے تو آپ جو ہے کسی مہنگی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور کسی مہنگی فارمیسی سے دعائی لے لیں تو جس کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں لیکن چلیں کام از کام سیٹسفیکشن ضرور ہوگی اسی طریقے سے آج مطمئن نظر لوگوں جیدادیں بیج کر اور وہ کرپشن کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اتنی مہنگی آپ کی تعلیم ہوگی ریاست کہاں فعل کر رہی ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک سکول ہے جب وہ اتنی مہنگی فیس پندرہ ہزار پیہ بارہ ہزار پیہ فیس لے رہا ہے پھر اس کے بعد وہ شام کو جا ہے وہ وہاں اکیڈمی بھی چلا رہا ہے تو کیا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ہم نے پیسہ کمانے کے دخوصلے بنا لیے کہ ہم نے جو ہے والدین پر ہم نے بوئی ڈال دیا کیا حکومت کا فرض نہیں ہے کہ آپ اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کریں آپ اپنے امتحانی سسٹم کو ٹھیک کریں انٹی ایس کی کیا ضرورت تھی آپ اپنے امتحانی نظام کو ٹھیک کریں خوشگوار پہلو آپ کی نظر کرتا ہوں کہ پھر ادھر چلیں گے دوبارہ ایک ایک لائن میں بتانا ہے کہ جی پی او یعنی جنرل پوست آفز ہر شہر کی ایک مین چوب میں آپ کو ملے گا آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا دارہ جو ہمیں پھر میں کہتا ہوں انگریزوں کی میربانی سے یہاں اتنا بڑا یعنی کمیونیکیشن کا دارہ تھا لوگ خط بھیجتے تھے ترسیر رات آتی تھی وہ ختم ہونے کے بعد پرائیوٹ کمپنی نکوئیر سرویس نے ان کی جگہ لے لیے ایک ایک مرلے بھی حالانکہ وہ بڑی برنڈنگیں تھی تو ابھی وہ خبر یہ آئی ہے کہ اس وقت جو جی پیو ہے وہ جنرل چودہ بلن تک مرافع میں آٹھ سے چلا گیا ہے تو یہ خوشگوار حیرت ہے کہ چلانا چاہے کچھ چل سکتے ہیں اچھے بلکو آپ ٹھیک کہتے ہیں اکبال شاہ صاحب انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بوجھ کے ادارے تباہ کیے تاکہ پرائیوٹ بزنس پرائیوٹ مافیا جنم لے اور ان سے اپنے پیسے لینے کے لیے آپ نے ریلوے تباہ کیا آپ نے ریلوے تباہ کیا کہ پرائیوٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس کو بوست دینے کے لیے آپ نے پی اے یہ تباہ کیا دوسری ائرلائنز کو جو ہے آگے لائے جا سٹیل مل آپ نے تباہ کر لی کون سا شعبہ جو ہے آپ نے چھوڑا اسی طریقے سے جی پیو بھی جان پھول کے آپ نے تباہ کر رہے ہیں صرف بھئی یہ ارز کروں گا کہ ٹی سی ایس انیس سو چھاسی میں لانچ ہوئی آج اس کے دو سو جہاز کرچی ائرپورٹ پر کھڑے ہیں اس سے منافع کا اندازہ لے رہی ہے یہ کان سر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سرکاری ادارے تھے جب چیک انڈ بیلنس نہیں ہوتا سزا اور جزا کا تصور نہیں ہوتا اور وہاں کے ایون جو کام کرنے والے ان اداروں کے جنوب ہیں جب بیسیکلی وہ بدنیت ہو جاتے ہیں تو ادارے اسی طریقے سے ہی تباہ کرتے ہیں وہاں پینل کے میں شکریہ دا کرتا ہوں ناظرین آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے جو کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں آپ کو اویرنس اس لیہی کر رہے ہیں کہ ہمارا ہی کرتا ہے کہ پبلک سو و موٹو کہ ملک آپ کا بھی اسی ہی طرح ہے جس طرح یعنی حقوقرانوں کو تو ہم جنجوڑتے ہیں لیکن سب کا فرض یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پر اپنے فیلڈ میں نیک نیتی سے کام کریں پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے اب اپنا اور حلی خانہ کا خیال رکھیے گا پاکستان زندہ بات میرا خواب تھا ایک خوبصورت گھر